دوستو آج کی یہ ویڈیو ارترل گازی کی قبر کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں آپ ارترل گازی کی قبر سے جڑی کچھ ایسی حیرت انگیز باتیں جانیں گے جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے اور اس ویڈیو پر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ارترل گازی کی قبر پر اللہ کا کیا کرشمہ نازل ہوا اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ارترل گازی کا مقبرہ سوگوت شہر میں موجود ہے اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں ارترل گازی نے حکومت کی تھی دوستو ارترل گازی کا مقبرہ کب بنایا گیا اس کے بارے میں تاریخ میں کچھ پختہ جانگاری نہیں ملتی ہے اتحاس کاروں کے مطابق عثمان گازی کے دور حکومت میں ارترل گازی کی قبر کچھی تھی اور پھر سلطان محمد فاتح نے ارترل گازی کی قبر کو مقبرے میں بدل دیا ارترل گازی کا جو مقبرہ سلطان محمد فاتح نے بنوایا اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں قرآنی آیتیں نہیں لکھی گئیں تھی بلکہ مقبرے کی دیواروں پر وستی ایشیا کے مرہبوں کے قدیم علامت بنائے گئے دیواروں پر ایسی تصویریں بنائی گئیں تھی جو کی سورج شجر حیات یعنی زندگی کی ڈالی اور زمین کے نیچے کی زندگی کی اور اشارہ کرتے تھے ارترل گازی کے مقبرے کو تین بار تعمیر کرایا گیا ہے سب سے پہلے سلطان محمد فاتح نے قبر پر مقبرا بنوایا اس کے بعد سترہ سو ستاون میں سلطان مصطفیٰ نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا جس سے اس کی اصل حالت تبدیل ہو گئی پھر اٹھارہ سو چھانسی میں سلطان عبدالحمید دوم نے پھر سے اس کی تعمیر کرائی آج کے دور میں ارترل گازی کا مقبرا ایک چھے کونو والا کمرہ ہے جس کے اوپر ایک گمبد ہے اور جس کی دیواریں پتھروں اور ایٹوں سے بنی ہیں دوستوں اس مقبرے کے بارے میں دوسری خاص بات یہ ہے کہ سن 1919 سے 1922 کی جنگ میں یونانیوں نے سوگوت پر قبضہ کر لیا تھا تب ایک یونانی کمانڈر جس کا نام صفوکلیز تھا وہ عثمانیوں سے اتنا نفرت کرتا تھا کہ وہ ارترل گازی کے مقبرے میں داخل ہوا اور کہا کہ ارترل اٹھو اور اس جگہ کو کھالی کرو اور اپنی اولادوں کو ہمارے کہر سے بچا لو دوستوں اس طرح کا ایک واقعہ سلاع الدین ایوبی کی قبرے کے ساتھ بھی ملتا ہے جہاں پر ایک فرنچ جنرل نے سلاع الدین کی قبرے کو اٹھو کر مارتے ہوئے کہا تھا کہ اٹھو سلاع الدین ہم دوبارہ آگئے ہیں دوستوں اس کے بعد اس یونانی کمانڈر نے ارترل گازی کی قبرے کے اوپر گولیاں برسائیں اور اس کے بعد تمام یونانی فوجیوں نے بھی قبر پر گولیاں داگیں اس کے بعد جب تک یونانیوں کا سوگوت پر قبضہ رہا تب تک وہ لوگ ارترل گازی کے مقبرے پر گولیاں داگتے رہے اور آج بھی ارترل گازی کی مزار پر گولیوں کے نشان موجود ہیں دوستوں ان گولیوں کے نشانوں کو اس لیے نہیں مٹایا گیا تاکہ ترکوں کو یونانیوں کی جررت یاد رہے اور وہ اپنے دشمنوں کو کبھی نہ بھول پائیں اور ہمیشہ یاد رکھیں چونکہ سوگوت کائی قبیلے کا ایک اہم شہر تھا اور یہاں ارترل اور عثمان گازی کے بہت سے نشانات موجود تھے مگر آپ کو یہ سن کر افسوس اور حیرانی ہوگی کی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سوگوت شہر کو پانچ بار جلایا گیا تھا اور اس کی وجہ سے عثمانی دور کی بہت سی چیزیں جل کر راہ ہو گئیں دوستوں جب ارترل گازی کا قبیلہ سوگوت شہر آیا تو وہاں کے بازنتینیوں کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی کہ ان کے بغل میں کوئی ترک رہے اس کے بعد بازنتینیوں نے ایک کوئے میں زہر ڈال دیا جس کوئے سے کائی قبیلہ پانی لاتا تھا دوستوں وہ زہر ایسا تھا کہ جس سے موت نہیں ہوتی تھی لیکن کائی قبیلے میں بیماری فیل گئی تھی دوستوں ایک رات ارترل گازی سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی بنائی گئی مسجد کے پاس ہرے بھرے پیڑ اگنے لگے ہیں اگلے دن انہوں نے اسی جگہ پر خدائی شروع کی اور تین دن کی خدائی کے بعد وہاں پر پانی نکل آیا مگر انہوں نے قبیلے والوں کو پانی پلانے سے پہلے خود اس پانی کو پیا اور تین دن تک پیتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے قبیلے والوں سے کہا کہ اب اس کوئے کے پانی کو استعمال کیا جائے دوستو اس پانی سے زہر کا خاتمہ بھی ہوا اور قبیلے والوں کی بیماریاں بھی ختم ہو گئیں اس کے بعد ارترل گازی نے یہ اعلان کر دیا کہ آس پاس کے تمام لوگ اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس بات کے بعد یہ پتا چلے کہ ارترل گازی کے قبرے کے پاس 99 ٹن سونا ملا ہے تو اسے ایک کرشمہ ہی مانا جائے گا دوستو ارترل گازی کی مزار میں تمام ترک قبیلوں کے جھنڈے موجود ہیں اور جن بھی علاقوں کو ترکوں نے فتح کیا تھا ان سب علاقوں کی مٹی بھی مزار میں موجود ہے اور ایک تختی پر یونانی فوج کی اس حرکت کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے ارترل گازی کی قبرے کے ساتھ کیا تھا اور مزار کے باہر ارترل گازی کی وسیعت ایک تختی پر لکھی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگنے پر اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں